ایفروں سے اکتا گیا ہم یا رب کیا لطفن جمن کا جب دل ہی بج گیا ہوں شورش سے بھاگتا ہوں دل ڈھونتا ہے میرا ایسا سکوت جس پر تقریر بھی فدا ہوں معروف ہدایت کارو ٹی وی میں زباند زیا مہیودین بانویں برس کے عمر میں انتقال کر گئے انہیں کراچی میں ڈیفنس فیز ایٹ کے قبرستان میں سپرد خاک کر دیا گیا زیا مہیودین 20 جون 1931 کو فیصل آباد میں پیدا ہوئے انہوں نے ریڈیو آسٹریلیا سے صداکاری کے کام کا آغاز کیا شیکس پر نے کہا ہے کہ ام آئی اکاوڑ ہو کالز می ویلن نوہا اور مرسیہ خواہ کے طور پر ان کی ایک الگ ہی پہچان رہی برطانوی سینما اور ہالی وڈ میں بھی فن کے جوہر دکھائے انہیں 1962 میں فلم لارنس آف اربیا میں کام کرنے کا موقع ملا زیا مہیودین براؤڈوی کی زینت بننے والے جنوبی ایشیا کے پہلے اداکار تھے ستر کی دہائی میں پی ٹی بی سے زیا مہیودین شو کے نام سے منفرد پروگرام شروع کیا گیا شکریہ انشاءاتا ہوں کچھ تعلیوں آپ بچا کے رکھئے شاید مجھے پھر آپ کے سامنے آنے کا موقع ملے جنرل زیا الحق کے مارشاللہ کے بعد زیا مہیودین واپس برطانیہ چلے گئے انہوں نے نوے کی دہائی میں مستقل پاکستان واپس آنے کا فیصلہ کیا زیا مہیودین کے خدمات کے اعتراف میں 2003 میں انہیں ستارہ امتیاز اور 2012 میں حلال امتیاز سے نوازا گیا موسیقی